کورونا مہماری سے دیس میں مچھے کوہرام کی بیچ ایک اور خطرہ ہمارے سرمنڈرانے لگا ہے دیس بھر میں کورونا کو مات دینے والے لوگوں میں بلیک فنگس یعنی کالی ففوند کا ڈیک دیکھنے کو مل رہا ہے یہ بیماری آنکھوں پر سب سے زیادہ حملہ کرتی ہے کچھ مریجوں میں آنکھوں کی روشنی جانے کے معاملے بھی سامنے آئے ہیں ڈاکٹری بحثہ میں اس بیماری کو میوکن مائیکوسیس کہا جاتا ہے دیس بھر میں اس بیماری کے پانچ سو سے بھی ادھک کیس سامنے آئے ہیں ان میں سے کچھ کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی ہے دراصل یہ انفیکشن ناکھ اور آنکھ سے ہوتے ہوئی دماغ تک پہنچ جاتا ہے انفیکشن کو روکنے کے لیے مریج کی آنکھیں نکالنی پڑتی ہیں سائنٹسٹ کا کہنا ہے کورونا کی دوسری لہر میں بلیک فنگرز کے کیس زیادہ سامنے آ رہے ہیں کورونا سے سنکرمت ہونے کے بعد مریج آنکھوں میں درد سردرد آدھی کو اگنور کرتا ہے یہ لاپرباہی مریج کو بھاری پڑتی ہے سپیس لسٹ بتاتے ہیں کورونا ٹھیک ہونے کے بعد یہ فنگرز انفیکشن پہلے سائنز یعنی ناکھ کی اوپری طرف میں ہوتا ہے اس سے دو سے چار دن بعد یہ آنکھ تک پہنچ جاتا ہے اس کے چوبیس گھنٹے کی بھیتر یہ برین تک پہنچ جاتا ہے ایسے میں تدکال آنکھ نکالنی پڑتی ہے سابق فنگر انفیکشن سب سے پہلے کمجور ایمیونیٹی والوں پر اٹیک کرتا ہے کورونا میں ایمیونیٹی پہلے ہی بہت کمجور ہو جاتی ہے علاج کے دوران دی گئی دوائیاں بھی سریر کو کمجور کر دیتی ہیں آخر میوکون مائیکوسس کے لکچڑ کیا ہوتے ہیں عام طور پر اس میں جو لکچڑ پائے جاتے ہیں اس میں آنکھ کا بند ہونا آنکھ سے خون یا پھر کالا ترل پدارت نکلنا آنکھوں میں سوجن اور درد پلکوں کا گرنا دھندلہ دکھائی دینا اور آخر میں اندھاپن سامل ہے مریج کی ناکھ کے اسپاس کالے دھبے ہو سکتے ہیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ ان کے پاس مریج دیر سے پہنچتے ہیں جب تک سنکرمن گھا تک ہو چکا ہوتا ہے اور آنکھ کی روسنی بھی جا چکی ہوتی ہے ڈاکٹرز کو سنکرمن کو دماغ تک پہنچنے سے پہلے آنکھ نکلنی پلتی ہے اس کے علاج کیلئے انٹی فنگل انجیکشن کی جرورت ہوتی ہے جس کی ایک خوراک کی قیمت پیتی سو روپے ہے یہ انجیکشن مریج کو آٹھ ہفتوں تک ہر روج دینا ہوتا ہے یہ انجیکشن ایک ماترس بیماری کا علاج ہے اس بیماری سے بچنے کیلئے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کا علاج کروا رہے یا پھر ٹھیک ہو چکے لوگوں کو اسٹورائٹ کی صحیح خوراگ صحیح عبدے کیلئے دی جائے WHO نے کہا ہے کہ اسے نجرانداج کیا تو یہ جان لے واہ ہو سکتا ہے ساتھی ساتھ بچاپ کے لئے دھول بھری جگہ پر جانے سے پہلے مارکس جرور لگائیں جوتے پہنیں WHO کے ایک آڈنگ جنہیں آنی انترس ڈائیبٹیز یا اسٹورائٹ لینے کی وجہ سے روک پتی رودک چھمتا کم ہو گئی ہو انہیں بلیک فنگس ہونے کا خطرہ سب سے زیادہ ہے میں امیت کرتا ہوں آپ کو یہ جانکاری انفرمیٹیو لگی ہوگی آج کیلئے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیواد